مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جس میں جینا ریک اور ان کے چھوٹا سا پیٹا ہوتا ہے کچھ سمیے بعد کسی حاصل میں وہ لوگ اپنے بیٹے کو کھو دیتے ہیں سے جینا کو کافی گہرا صدمہ لگتا ہے کچھ سمیے بعد انہیں ایک ڈال میکر کے بارن پتہ چلتا ہے جو کی مرے بھی لوگوں کی کچھ اس طرح سے ڈال بنایا کرتا تھا کہ وہ بلکل ریل لگے ریک ان سب باتوں پہ یقین نہیں کرتا جینا کے بار بار بولنے پہ وہ مان جاتا ہے اور اس ڈال میکر سے مل لے جاتا ہے وہ ڈال میکر ڈال بنانے کا بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا ریک کو یہ سب بلکل بچکانہ لگ رہا تھا پر جینا ان سب باتوں پہ یقین کرنے لگتی ہے اور وہ ڈال میکر ان سے بولتا ہے کہ اگر وہ سٹسفائٹ نہیں ہوئے تو ان کے پیسے واپس کر دے گا اس لئے وہ لوگ پہلے ہاف پیمنٹ کر دیتے ہیں وہ ڈال میکر ان سے ان کے بیٹے کا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو اسے بہت پسند ہو اور پھر اس کے کپڑے مانگتا ہے جسے اس نے دھویا نہ ہو اور اس کے بال جینا ریک ان سب باتوں کو مان جاتے ہیں اور پھر کچھ سمیہ بعد وہ لوگ اس ڈال کو دیکھنے جاتے ہیں ریک یہ سب دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ بس ایک معاملی سی ڈال ہے تب وہ ڈال میکر جینا کو اس ڈال کو چھونے کا بولتا ہے جینا جیسے ہی اس ڈال کو چھوتی ہے تو سچ میں اس کا بیٹا بن جاتا ہے ریک یہ سب دیکھ کے کافی حیران ہوتا ہے پھر وہ ڈال میکر اسے بھی اس ڈال کو چھونے کو بولتا ہے جب ریک بھی اس ڈال کو چھوتا ہے تو وہ سچ میں اس کا بیٹا رہتا ہے ریک یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اس ڈال میکر نے جلور بلیک میجک کا یوز کیا ہے کیونکہ جو لوگ مر جاتے وہ کبھی واپس نہیں آتے وہ یہ بات جینا کو بتاتا ہے پر جینا اس ٹائم کافی خوص ہوتی ہے کیونکہ اس سے اس کا بیٹا واپس مل گیا تھا اور وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے ڈال میکر کو پورے پیسے دیتی تھی ہے ڈال میکر اس کے گھر جاتا ہے اور وہ ان کے گھر پہ ایک بلیک میجک کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ ڈال صرف اسی گھر کے اندر ان کا بیٹا رہے گا کیونکہ گھر سے باہر جاتے ہی وہ واپس ایک ڈال بن جائے گا جس پہ جنا کافی گھورا جاتی ہے اور گھر کے اندر واپس آ جاتی ہے وہ ڈال میکر ایک اور بات سمجھاتا ہے انہیں کہ انہیں اس ڈال کو ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا ہے پاکی ٹائم کے لئے انہیں اس ڈال کو باکس میں سلا دینا ہے ایسا کر کے ڈال میکر چھلا جاتا ہے پھر کافی سمیں بیچ جاتا ہے جنہ اس ڈال میں اتنا کھو جاتی ہے کہ اس سے ریالٹی کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک فیک ورلڈ میں جی رہی ہوتی ہے وہ اس ڈال کو اپنا بیٹا مان چکی ہوتی ہے اور ایک گھنٹہ تا دور وہ دس منٹ کے لئے بھی اس ڈال کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتی ہے جس کے کارن کی وہ اس آور گلاس کو بھی توڑ دیتی ہے اب ریک یہ سب دیکھ کر کے کافی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اس کی بھی حالت دیرے دیرے کھڑا بنے لگتی ہے اور وہ ایک دن بہت فرسٹریٹ ہو کے جنہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی دنیا دکھانے جاتا ہے کہ وہ ایک فیک ورلڈ میں جی رہی ہے اور اس کا بیٹا کب کا مر چکا ہے پر جنہ ایسے کرنے سے منع کرتی ہے اور اس سے اپنا ہاتھ چھوڑانے لگتی ہے ریک جیسے تیسے کر کے جنہ کو باہر لے جاتا ہے جیسے ہی وہ لوگ باہر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جنہ اور اس کا بیٹا دونوں ڈال میں بدل جاتا ہے اب ہمیں یہاں پہ ایک بات پتا چلتی ہے کہ دراصل جنہ نے ہی ریک فیک ورلڈ میں جی رہا تھا جب جنہ اس آور گلاس کو ایک کی با دیکھ توڑنے لگتی ہے جب ریک کافی فرسٹیٹ ہو کر کے اس ڈال کو چھپا دیتا ہے جنہ یہ سب برداس نہیں کر پاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دوارہ کھو دیا ہے اور وہ سوسائٹ کر لیتی ہے ریک یہ سب دیکھ کے برداس نہیں کر پاتا ہے اور وہ واپس سے اسی ڈال میکر کے پاس جاتا ہے اور اس سے جنہ کا پتلا بنواتا ہے اور وہ اس ڈال میکر کو جنہ کی سب سے پیاری چیز دیتا ہے اس کا وہ بیٹی کا ڈال اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریک گھر سے باہر آتا ہے تو ریالٹی اس کے سامنے ہوتی ہے پھر بھی ریک کو جنہ کی کافی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کے بنا بلکل اکیلا ہو جاتا ہے اسے لیے وہ اس چھوٹی دنیا میں جینا پسند کرتا ہے جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو ریک واپس سے اپنی بیوی کا اور اس کے بچے کا پتلا اٹھا کر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ اس ڈال میکر نے ایک بات کہا تھا کہ اگر کوئی لوگ ان کے کام سے خوز نہ ہو تو وہ ان کے پیسے واپس کر دے گا جبکہ ایسا آس تک نہیں ہوا ہے کیونکہ لوگ اس ڈال کی وجہ سے ریالٹی سے ایک دم کٹ جاتے ہیں اور اس ڈال میں کھو جاتے ہیں اور جھوٹی دنیا میں جینے کے آدھی ہو جاتے ہیں وہ بھی یہیں ختم ہو جاتی ہے شکریہ موسیقی